السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیونکہ ہم اس وقت فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائیٹی میں صدق ایشیوز جو ہے ان کی بھر مار ہے اور اس کی وجہ سے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں لیکن ہم سب کو ایک چیز کا احساس ہو جانا چاہیے اور اسے ہمیں اپنے آپ کو پرسکون کر لینا چاہیے کئی دفعہ جو مسئلیں بہت بڑے ہوتے ہیں اس کا حل بہت چھوٹا سا ہوتا ہے مسئلہ آپ کی گاڑی راستے میں روگی آپ کہیں جا رہے تھے آپ پینک موڈ میں آ جاتے ہیں آپ انجن کھولتے ہیں آپ کو انجن اتنا کامپلیکیٹڈ لگتا ہے آپ کہتے ہیں میں تو اس کو ہینڈل ہی نہیں کر پا رہی مجھے تو چکر آ رہے ہیں میاں کو کت کول کریں تو میاں بتاتے ہیں فلان چیز دیکھو فلان چیز دیکھو آپ کہتے ہیں کہ کون سا سویج کون سا پلگ پتہ ہی نہیں چل رہا اور آپ یا مکینک کو بلاتی ہیں یا مکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں تو دو منٹ میں کوئی پلگ ہوتا ہے یا کوئی تار ہوتی ہے اس کو یوں گھوماتا ہے اور وہ گاڑی چل پڑتی ہے تو یہ جو زندگی کی گاڑی میں بھی مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمیں پریشان کر دیتے ہیں ہمیں چکرا دیتے ہیں کئی طرح ان کا حل اتنا مشکل نہیں ہوتا صرف اپنے آپ کو اس وقت کمپوز رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہل ٹاپک ہے کہ رشتوں کی تلاش اس میں کیا دیکھیں اور کیسے دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہمیں اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے دور میں سے گزر رہے ہیں جب ہمارے پاس چوئیسز کی بھرمار ہے ہر چیز میں چوئیس ہے لباس لینے جائیں تو اتنی چوئیس ہے اتنی چوئیس ہے کہ ہزار قسم کی بوتیکس ہیں ہر ایک اوپر اپنا فیشن ہے اچھا آپ ریپلیکاز لینے جائیں تو اس میں بھی بھرمار ہے کوئی لیمٹ نہیں ہے کلرز کی ورائیٹی کی کھانا کھانا چاہیں تو اب آپ دیکھیں آپ کو کیا کچھ مل سکتا ہے ہر ریسٹورنٹ ایک نئی چیز اور لمبی لمبی لسٹ آفر کرتا ہے کوئی سیزنل پروڈکٹس کی آفر کرتا ہے تھوڑا سا اس چیز کو پہلے سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں اتنی زیادہ چوئیسز مل جاتی ہیں تو اس سے ہماری ذہنیت کیسی بن جاتی ہے کیونکہ جب آپ کے ایرد کے اتنی چوئیسز ہوتی ہیں باقی مٹیریل چیزوں میں گھر بنانا ہے آپ نے اس میں آپ دیکھیں چوئیسز آپ نے ایک باتھروم کے اگر کبھی فٹنگز چینج کرنی ہے جاتے ہیں اور جب ہم جاتے ہیں تو ہم چکرا جاتے ہیں ہم کہتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آرہی پرائیس رینج بھی اتنی ہے اور کلرز بھی اتنے ہیں ان چیزیں بھی اتنی ہیں تھوڑی سی پرانی بھی اتنی ہیں اب تو آپ دیکھیں سیل پر بھی ہم ایسے ٹوٹتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ ہم نے پہلی دفعہ چیز دیکھی ہے تو یہ چوئیسز جب زندگی میں ہر چیز میں چوئیس ہوتی ہے اور ظاہر ہے پھر جب رشتوں کی بات آتی ہے تو وہی پرنسپل ہمارے مائن نے ایک سیپٹ کیا ہوتا ہے وہی پرنسپل ہم اس پہ بھی اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں یہ ایک ہمارے ذہن میں اس کو ہم کہتے ہیں کوبنیٹیو پروسس ہوتا ہے جس میں کیا ہو جاتا ہے کہ جب بہت زیادہ چوئیسز مل جاتی ہیں تو فیصلہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اور انسان کا جو دماغ ہے وہ ڈرین ہونا شروع ہو جاتا ہے جب چوئیسز کم تھی تو کیا تھا جو آپ میں سے لوگ میری عمر کے ہیں وہ گئی کہیں گے اس زمانے میں پانچ پرنٹ آتے تھے سردیوں کی اور پانچ آتے تھے گرمیوں کے ہمیں پتا ہوتا تھا سب نے نہ انیس بیس کے فرق سے وہی پہننے ہوں گے تب ہی کبھی ہم کوئی پلین جوڑا لے کر اگر یونیک لگنا ہے اس پہ دو تین لیسز لگا کے تھوڑی سی ڈیزائننگ کر کے ڈیفرنٹ کر کے پہنن لیتے تھے بس اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی لیکن یہ جو بہت زیادہ چوئیسز ہیں too many چوئیسز اور برابر برابر کی چوئیسز انیس بیس کے فرق کی چوئیسز اس بوٹیک پہ اس طرح کی پیٹرن ہے اس بوٹیک پہ تھوڑے سے فرق لیکن اسی قسم کے پیٹرن ہے اس شو شاپ پہ ایسے جوتے ہیں اور تھوڑے سے فرق کے ساتھ ان کے بھی ڈیزائن ایسے ہی ہیں ملتے جلتے ہی لگتے ہیں too many چوئیسز آپ کو mentally drain کرتی ہیں کون کون سی چیزوں کے اوپر آپ کام کریں جب آپ کے سامنے اتنی زیادہ چوئیسز آئیں آپ کے دماغ میں اگر بہت زیادہ پریفرنس ہوگی unique لگنے کی تو پھر بھی آپ کے لئے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا آپ کے سامنے بہت زیادہ ایسی چوئیس ہوگی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مجھے بہت سپیریئر لگنا ہے بھئی میری واہ واہ ہو جائے تو وہاں پر بھی آپ اپنے آپ کو زیادہ drain کریں گے آپ دس کی بجائے پچیس دکانوں میں گھومیں گے پھر واپس آئیں گے چکر لگا کے آپ کہیں گے مزا نہیں آیا مزا نہیں آیا کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی کچھ چیز difference ہی ہونی چاہیے اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے ہم اپنے پر sense of responsibility کو بڑھا دیتے ہیں گھر والے ہم پر pressure ڈال رہے ہوتے ہیں بھی جلدی فیصلہ کرو یا کوئی اگر ہم نے کسی event پر جانا ہے deadline آگئی ہے نیا جوڑا سلوان ہے اب ہم اتنے پریشان ہیں کہ کوئی چیز مجھے پسان نہیں آ رہی شادی قریب آ رہی ہے کیسا جوڑا بناوں کیسی تیاری کروں اور ہماری پریشانی الہجتی جاتی ہے اور اسی طرح سے مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے لیے جب ہم ان choices پر اتنا گھبرا رہے ہوتے ہیں اگر یہی choices ہمیں کرنی پڑ جائیں کسی اور کے لیے مثلا آپ کی دوست آپ اپنے لیے کپڑے select نہیں کر پا رہی ہیں ہوم گھوم کے برا حال ہے آپ کی کسی پیاری بہن نے آپ کو کہہ دیا کہ آئیں ذرا میرے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کہتے ہیں وہ کیا مسئلہ ہے میں گئی تھی ابھی میں ساری شاپس کا سروے کر کے آئی ہوں اور ہم جار کے تک اس کو کہتے ہیں یہ لے لو لیکن اگر وہی چیز مجھے لینی پڑے یہ نہیں کہ وہ بری ہے میں اپنے ذہنی الجھاؤ میں آ جاتی ہوں اب اسی پورے principle کو اگر ہم اٹھا کر یہ شادی کے institution پر apply کریں کیونکہ ہمارا mindset بن چکا ہے کس چیز کا خوب سے خوب تر کی تلاش یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں اور آج کے دور میں یادو ہماری کوئی website ہے ہمارے پاس جس پہ ایک رشتہ دوسرا رشتہ اس کی details پڑھو اس کی پڑھو پھر ہمارے سامنے ایک رشتے والی آنٹی آ جاتی ہیں جو جب تک انہوں نے فیس نہیں لی ہوتی ہمیں بڑے سوہانے خواب دکھاتی ہیں رشتے تو اتنے آپ فکر ہی نہ کریں اور جس دن آپ نے ان کو پیسے پکڑا دیئے ایڈوانس دے دیا پھر وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ اگر آپ کی بیٹی ہجاب والی ہے تو ہجاب کی وجہ سے رشتہ نہیں مل رہا اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو دیکھیں نا وہ جو رشتہ آیا ہے ڈیورسی ہی ہے ایک بچے کا باپ کی ہے دوسری شادی ہی کر رہا ہے تھوڑا سا موٹا ہی ہے کالا ہی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ آپ کو اس طرح کی چیزوں پر پریشرائز کرنا شروع کرتی ہیں کہ یہ آخری فرد ہے جو کہ آپ کی بچی کے لیے حاضر ہے اس کے بعد آپ کو کوئی نہیں ملے گا ہم اس کے پریشر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور فیکٹر بھی دیکھتے ہیں جو رشتوں کی تلاش میں ہمارے لیے بہت بڑا بیریئر بن چکا ہے اور وہ ہے کنفیوز پیرنٹ ماں باپ ماں باپ کی کنفیوزر اس وقت اروج پہ ہے وہ چار کچھ رہے ہیں ماں کچھ رہے ہیں اور دیکھ کچھ رہے ہیں میں سکولنگ سے لے کر کالج تک اور باقی زندگی کی چوائسز میں جب پیرنٹس مجھ سے بات کرتے ہیں تو مجھے نظر آئی ہے اور ہوتا ہے کہ بات تو کچھ اور آپ بول رہی ہیں لیکن کر کچھ رہی ہیں اور بچے کو پکا مسلمان بنانا چاہ رہی ہیں لیکن ایسے سکول میں ڈالا ہوئے جہاں ہیلوین بھی منایا جا رہا ہے ویلنٹائنز ڈے بھی منایا جا رہا ہے اور آپ کے لئے میرا بچہ بہت شریف ہے بچ جائے گا وہ بچارہ بچہ کیسے بچے گا کتنے پیئر پریشر سے گزرے گا اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہم وہاں رہ کر اس کو سٹریم لائن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لڑکے کی اممہ مجھے بتاتی یہ ہے مجھے کوئی پیاری سی اچھی سی بچی دکھائیں ہجاب والی دینی سوچ والی تو میں کہتی ہوں مطلب آپ کو ہجاب والی بھی چاہیے اچھی سی بھی چاہیے پیاری سی بھی چاہیے میرے پاس ایک ہے بچی چارمنگ سی ہے بہت خوبصورتی کے میعار پر نہیں نہیں میرا بیچا کہتا ہے کہ پیاری تو ہو دیکھیں نا شریف بچہ ہے تو پیاری تو ہونی چاہیے نا گوٹ لککنگ ہونی چاہیے گوری ہونی چاہیے لمبی اور کوئی چیز کچھ نہیں چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے بس یہ پیاری میٹرز پورے ہوں نہیں آپ نے تو کہا تھا دیندار ہاں ہاں مطلب ہجاب لیتی ہو نہ بھی لیتی ہو تو کوئی بات نہیں ہم سمجھا لیں گے اس کو کتنے دیندار بچوں کو میں جانتی ہوں لڑکوں کو جن کی پرابلم اس وقت یہ ہے کہ وہ اپنی امہ کو اببہ کو سمجھاتے ہیں مجھے دین چاہیے مجھے دین چاہیے امہ کہتے ہیں لو خوبصورت بھی ہونا چاہیے فلان کی دیکھئے بہو وہ کتنی پیاری لے کے آئیں بھئی ہم نے تو ایک دفعہ شادی تمہاری کرنی ہم تو اچھی سی لڑکی ڈھونڈیں گے تو کنفیوزنز اتنی کنفیوزنز ہیں جن کو کوئی ایڈریس کرتا ہے اچھا اب ایک اور اتنا ایڈ ہو چکا ہے اس پورے پیکج میں ہمارے بچے بہت انڈیپینگنٹ ہو گئے ہیں انہوں نے اپنی رسپانسیبلیٹی تو نہیں ڈیویلپ کی لیکن بچپن سے ہمارے بچوں نے ایک چیز سیکھ لی ہے مائی لائیف میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گا میرا کمرہ ہے میرا فون ہے اس پہ میرا پاسورڈ ہے میرا لیپ ٹاپ ہے میری کھانے کی پلیٹ ہے جو میں اپنے کمرے میں لے کر جا رہا ہوں بچے بہت پلیٹی سے جیسی ٹینیج میں آتے ہیں اپنے پیرنٹس کو ایک میسیج دے دیتے ہیں بیک آف آپ پیچھے ہٹ جائیں یہ میری زندگی ہے اور مجھے سیسلے کرنے کا بھرپور حق ہے اب ان سارے سینیریوز میں ہم یہ رشتے کی تلاش کیسے کریں چلے کچھ اور مسائل ہیں ان کو بھی کھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک چیز جو ہمیں سمجھ نہیں ہے اگر ہم اسلامی نکٹہ نظر سے دیکھیں نکاح جو ہے وہ ہماری بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے یہ وہ ضرورت ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا جیسے ہی ایک لڑکا یا لڑکی جوان ہوتے ہیں اور ان کے چہرے پہ جو مسکراہت آتی ہے اور لڑکا جو شیشے میں اپنی شکل دیکھتا ہوا جاتا ہے اور لڑکی جو اپنے آپ کو سمارنے لگتی ہے وہ کیوں ہے یہ ایک نیچرل ڈیزائر ہے جو کہ اس عمر میں انسان کے اندر آتی ہے یہ شریف سے شریف بچے میں آئے گی یہ سطرت کا قانون ہے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہماری جسمانی تبدیلی ہے ذہنی تبدیلی ہے لیکن ہم اس کو ایڈریس نہیں کرتے اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم جب ان فیکٹرز کو نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے ہم ایک الجھاؤ میں ہے تو پھر ہم الجھے ہی ہی رہتے ہیں پھر سے ہی رہتے ہیں اسلامی طریقہ شادی کیا ہے اس میں فلیکسبلیٹی ڈیفنیٹلی ملتی ہے لیکن طریقہ کیا ہے پہلکل سمپل سا طریقہ ہے لڑکا لڑکی میریجیبل ایج میں آ گئے ہیں آپ کے اب آپ نے اسی وقت رشتہ ڈھونڈا شروع کر دینا ہے آپ نے رشتہ ڈھونڈا آپ کے جاننے والوں میں آپ کے کانٹیکٹس میں کوئی نہ کوئی ہوگا اب آپ نے جب دیکھا آپ نے فیملیز ملے لڑکی کو خواتین ملی لڑکے کو مرد ملے آپس میں گھر میں آکے بات ہوئی استخارہ ہوا اگر ایک دو دفعہ فیملی والوں سے ملاقاق کرنی ہے وہ کی چھان بین کی دونوں طرف کے لوگ چھان بین کر لیں اب وہ ہو گئی اب لڑکا لڑکی کو ساری چیزیں بتا دی گئی ماں اور بہن کو بہت اچھی طرح آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ لڑکی ہمارے لڑکے کو پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی اور اسی طرح لڑکی والوں کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس سسٹم میں ہماری بیٹی ایڈجسٹ ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی شروع سے دیکھ رہے ہوتے ہوں اس کے بعد کی کیا مرل ہے اب آپ لڑکا لڑکی کی ایک ملاقات کرواتے ہیں مہرم کے سامنے کروا دیں اس کو پالر جانے کی ضرورت نہیں ہے ڈریس ٹو کل کی ضرورت نہیں ہے وہ نارمل سے اپنے ایک پلیزنٹ ہولیے میں ہے جیسے اپنے گھر میں ہوتی ہے اور وہ اس وقت اس لڑکے سے سامنے ملے گی دو تین انہوں نے باتیں کر لی دیکھ لیا کہ آر وی فیزیکلی دیکھنے میں ہماری کوئی اٹریکشن ہے کیونکہ باقی پیرامیٹرز دوبال دیں ڈسکس کریں ایک ملاقات میں کیا میں کہتی ہوں پندرہ ملاقاتوں میں چھ سال کی ملاقاتوں میں بھی آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ باتروم مینرز کیا ہیں رات کو سونے کے مینرز کیا ہیں کھانے کے مینرز کیا ہیں غصے میں کیا حالات ہیں وہ تو ساتھ رہنے سے پتا چلے گا تو آپ نے بیسک دیکھنا ہے کہ اٹریکشن فیل ہوتی ہے اچھا لگتا ہے استخارہ کیا ہوا ہے گٹ فیلنگ اچھی آ رہی ہے رشتہ آگے چلتا جا رہا ہے دونوں طرح سے ہاں ہو گئی بات ختم یہ ہم نے پیچیدگیاں خود ڈالی ہیں جتنی پیچیدگیاں ہم ڈالتے جائیں گے ہمارے نصائل بڑھتے جائیں گے اب جب میں یہ چیز بتاتی ہوں تو سب کے چہرے پر پریشانی آ جاتی ہے کہتے ہیں نہیں مطلب میرا بیٹا تو نہیں مانے گا بیٹی بھی نہیں مانے گی وہ تو کہیں گے نہیں جی نہیں میں نے تو دیکھنا ہے ملنا ہے کپل آف میٹنگز منگنی منگنی کے بعد بھی ملاقاتیں پھر نکاح نکاح کے بعد اور ملاقاتیں پھر حیصلہ ہوگا پھر ہم سوچیں گے تو پھر آپ دیکھیں آپ فل سٹاپ کہاں لگائیں گے اور اس کی وجہ سے ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں ایک پرنسپل میں آپ سب کو بتا دوں اگر آپ بائے پرنسپل اگری نہیں کرتے ہمیں کسی اور طریقے سے شادی کرنی چاہیے اگری نہیں کرتے کہ ہمیں اپنی بیٹی کو اس طرح ہر ایک کے سامنے لانا چاہیے اگری نہیں کرتے کہ ہمیں اپنی بیٹی کا پردہ ہٹانا چاہیے کوئی بھی غیر شریع طریقے سے لڑکا یا لڑکی کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور آپ کے اوپر سوسائیٹی کوئی رشتے دار سب لوگ پریشر ڈال رہے ہیں آپ وہ پریشر نہ لیں کیوں دیکھیں یہاں پہ ہمارا عقیدہ آ جاتا ہے مسلمان کا بیسک عقیدہ کیا ہے یہ رشتہ ہم نے تیہ کرنا ہے جہاں اللہ نے جوڑی آپ کی بنائی ہوئی ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے آپ کی شادی وہاں ہو کر رہے گی وہ ہو کر رہے گی لیکن اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہر چیز میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسباب حلال اختیار کیے یا حرام اختیار کیے آپ نے جو ڈیسپریٹ موف کر لی اس کے بعد کے نتائج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جب وہ ان معاملات میں جب الجی ہوتے ہیں غلط فیصلہ کرتے ہیں وہ بعد میں کتنا بھگتے ہیں ساری زندگی کے مسائل ان کے ساتھ رہتے ہیں چلے کچھ مسائل ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان اسباب کے ساتھ ہماری کیا کیا چیزیں وابستہ ہو جاتی ہیں ہم اپنی ان سیکیورٹیز کو کیسے ختم کریں کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جب ساری سوسائٹی اس کی گرپ میں ہوتی ہے نا تو ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے کہ آپ کھڑے ہوکے کہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا یہ مشکل ہوتا ہے محلہ اور یہ آپ کے لئے بہت بڑا پیکٹی چیلنجز کا لاتا ہے لیکن جو اللہ کی حکم کے تابع ہوکے ہم فیصلے کرتے ہیں اس پر بہت آسانی ہے پہلی چیز ہم میں سے آج کل ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا بچہ ایجوکیٹڈ ہو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لئے بن چکا ہوا ہے اس لئے لڑکیاں خاص طور پر جب ہم ان کو تعلیم دلواتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بچی پڑی لکھی ہو کہیں آگے اس کو ضرورت پڑھ سکتی ہے تو اب ہم کیا کر رہے ہیں اپنے لئے ایک اور مسائی کا دروازہ کھول رہے ہیں یہاں پر ہمیں تعلیم اور علم کا فرق کو سمجھنا ہے تعلیم کیا ہے اگر آپ نے بیسک بھی اس کو میٹرک کرا دیا ایف ایسی کرا دیا ایف ایسی کرا دیا اتنی تعلیم ہے کہ وہ لکھ سکتی ہے پڑھ سکتی ہے کام کر سکتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اس کو عالی تعلیم نہ دلوائیں لیکن میں یہاں پر آپ کو تعلیم اور علم کے فرق کی نویت سمجھا رہی ہوں ایسا ڈاکٹر میں دیکھتی ہوں کل ہی میرے پاس ایک مدر آئی ہے اور اس کا کوئی چھے ماہ کا بچہ تھا اور اتنی پریشان تھی اور اتنی غلط فیصلے اس نے چھوٹے چھوٹے معاملات میں کیا اس کی فیڈنگ کیا اس کو ہینڈل کرنا اس میں کیے ہوئے تھے اور جب میں نے اسے پوچھا کہ آپ کتنی تعلیم یافتہ ہیں کیا آپ کی ایڈوکیشن ہے تو اس نے کہا میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ تعلیم یافتہ ہے لیکن اس کو علم نہیں ہے تو ہم میں سے ہر شخص اپنے بچوں کو دیکھ کر سوچیں کہ کیا میں نے اس کو تعلیم کے ساتھ علم بھی دیا ہے سب سے پہلے تو دین کا علم دینا کہ اس کو حقوق و فرائز کا پتہ ہو اس کو عدب آداب آتے ہو اس کو اپنے عمال پر نظر رکھنی آتی ہو کیونکہ لوگ جب رشتہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ لڑکے کی ڈگری کو دیکھتے ہیں اگر کوئی مناسب رشتہ لڑکی کے لیے مل رہا ہو تو صرف اس لیے نہیں اس کو اس وقت بیٹیش دیتے انٹیٹین کرتے کیونکہ ابھی تو وہ پیڑ رہی ہے اور جب ہم اس وقت وہ رشتے چھوڑتے جاتے ہیں تو ایک سٹیج کے بعد چوائسز ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں مثل دیکھیں اگر آپ کی بیٹی نے اس ایسی کیا ہے تو اس کو اگر بیچلرز والا بھی لڑکا ملے گا بیٹی نے بیچلرز کیا تو پھر کیا چاہیے بیٹی نے بیچلرز کیا تو پھر کیا چاہیے پی ایس ڈی تو کیا اور لڑکے نے بیٹی ویل ایڈیوکیٹڈ ہے وچیور ہے مائنڈ میں تو اس کا لیبل اس کے مطابق تو ہونا چاہیے جتنی زیادہ لڑکی کی تعلیم ہوتی جائے گی اتنا ہمپلہ لڑکا جو ہے وہ چاہیے پھر لڑکیوں کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے جب ان کے پاس بہت ایڈیوکیشن آ جاتی ہے آبیسلی پھر وہ بھی اپنی منٹل کمپیٹیبلیٹی کا شخص دھونتی ہیں میں کتنی ایسی بچیوں کو جانتی ہوں جو بہت ایڈیوکیٹڈ ہیں خوبصورت ہیں لیکن کیونکہ وہ بہت ہمبل بیکگراؤنڈ سے ہیں اب وہ جو لڑکا اتنا ایڈیوکیٹڈ ہے رشتے آتی ہیں ان کی شکل کوئی دیکھتا ہے ان کا سٹائل دیکھتا ہے کہیں پر عام گیدرنگ میں لوگ فٹا فٹ پوچھتے ہیں یہ اس پچی کا ایڈریس دیں جب ایڈریس دیتے ہیں اس کے بعد خاموشی کچھ لوگ ہمت کر کے چلے بھی جاتے ہیں کہ چلو کسی محلے میں رہتی ہیں کوئی بات نہیں لیکن جب وہاں جا کے حالات دیکھتے ہیں گھر والے سمپل بیکگراؤنڈ کے ہیں نہیں اب وہ لڑکی نہیں ان کو پسند آتی اب وہ لڑکیاں بیچاری کی سب کنفیوجن میں ہیں کہ ہم اپنی فیملی کو دیکھیں اپنے شادی کے لیے کچھ دیکھیں یا becoming misfit like that لڑکیوں کو گھر گھرستی کا نہیں پتا کیونکہ امہ اببہ بڑے فخر سے کہتے ہیں ایچلی ہم نے اس کو کبھی گھر کا کام نہیں کرنے دیا ہم نے تو ہاتھ نہیں لگانے دیا یہ بات کہہ دینا بہت آسان ہے کہ کیوں بھئی وہی کیوں سارے کام کرے وہ جو ایک سلوگن ہے کھانا خود درم کر لے مرد کا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے بالکل بنتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کرتے تھے گھر کے لیکن main responsibility مرد کی گھر سے باہر ہے جو ماں نے جس طرح manage کرنا ہے آپ کے پاس دس ملازم بھی ہوں ان کو guide کرنا صفائی کیسے کرنی ہے آپ نے grocery کیسے کرنی ہے گھر کی budgeting کیسے کرنی ہے یہ صلاحیت اللہ علیہ نے عورت کو دیئے تو یہ ہنر جو ہے اس کے پاس ہوتا نہیں اچھا آپ مرد کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں basically by large مرد کو اچھا لگتا ہے کہ جب وہ تھکا ہارا گھار آئے تو گھر سمٹا ہوا نظر آئے well planned نظر آئے اس کو آکھ اس ورن برتن نہ سمیٹنے پڑے آپ بھی دیکھیں نا اگر آپ سارا دن گھر سے باہر رہتی ہیں اور آپ گھر آئی ہیں کچھ لوگ جو میرے جیسے working بھی ہوں گے سارا دن باہر کام کر کے جب گھر میں انٹر ہوتے ہیں اور گھر میں کوئی چیزیں اردر پڑی ہوں تو کیا حال ہوتا ہے اس دن میڈ نے کام نہ کیا اس دن کھانا نہ اس نے صحیح بنایا کیسی طبیعت خراب ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ایک تمہیں باہر کام پھر کیا آتی ہو گھر میں کچھ بھی نہیں ملتا مجھے گھر میں آتے بھی یہ ساری frustration ملتی ہے تو ایسا مر جو ہے وہ گھبرانا شروع ہو جاتا ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ husband wife میں بہت سی تلخیہ آنی شروع ہو جاتی ہیں یہ آج کل کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ والدین لڑکیوں کو تعلیم اس لیے دلواتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی مسئلہ ہو آگے تو لڑکی اپنے آپ کو سنبھال لے کیسا مسئلہ شوہر نے کہا ماں نوکری نہ کرے شوہر کی death ہو جائے اور اس کی طلاق ہو جائے تو ماں ہی کہتی ہیں educated ہو گئی تو اپنے آپ کو سنبھال لے گی میری بات سنیں یہ جو سوچ ہے نا یہ اللہ پر توقل اور ایمان کے total منافی سوچ ہے ہماری ماں نے یہ کیوں نہیں سوچا ہماری ماں نے ہمیں بتایا کہ تمہیں اللہ ہستا بستا رکھے ہم اپنی بچیوں کے دماغ میں پہلے کیرہ ڈالتے ہیں بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑاؤنے ضروری ہے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے چلیں پہلا مسئلہ دیکھ لیتے ہیں